بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج سے ایک بقائدہ آغاز کریں گے ویڈیو اپلوڈ کرنے کا میں بہت سے کورس بنا کر رکھیں آپ کے لئے انشاءاللہ وہ تمام کورس جلدی میں اپلوڈ کروں گا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے سسٹم کی اپنے کمپیوٹر کی سکرین کو کس طرح ریکارڈ کر سکتے ہیں ایچ ڈی میں اور اس کو بہتر ریزلٹ کس طرح دے سکتے ہیں میں یوٹیوب پہ سرچ کر رہا تھا بہت سے لوگوں کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں لیکن ان کا وہ مزہ نہیں ہے کہ ویور کو اس میں سے کوئی چیز ملتی نہیں ہے ملنے کا مراد یہ ہے کہ پتہ نہیں چلتا دیکسٹاپ پہ انہوں نے بیک گراؤنڈ ایسے لگایا ہوتے ہیں آئیکون سے بھرے پڑے ہوتے ہیں دیکسٹاپ اور تھیم لگایا ہوتے ہیں حالانکہ وہ اپنی طرف سے جو ہیں وہ اچھا کام کر رہا ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کی ٹیچنگ کے دوران خلل ڈالتی ہے چیز جس سے ویور کو یہ جو سٹوڈنٹ ہے ان کو سمجھ نہیں لگتی تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اچھی ریکارڈنگ کی طرح کر سکتے ہیں جس سے آپ کو سٹوڈنٹ کا فوکس آپ کی ویڈیو پہ رہے اور اس کو ایک ایک چیز سمجھ آیا اس سے نہ تو آپ کو پرشان نہیں ہوگی نہ ہی آپ کے سٹوڈنٹ کو پرشان نہیں ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس وینڈو 7 ہے یا ایکس پی ہے کوئی بھی آپ وینڈو یوز کر رہے ہیں تو اس میں آپ کنٹرول پینل میں جائیں وہاں سے آپ اپنے یوزر اکاؤنٹ میں جائیں آپ جا کے ایک نیو یوزر یہ دیکھیں کریئٹ نیو اکاؤنٹ یہاں سے نیو اکاؤنٹ کریئٹ کریں یہاں پہ آپ کوئی بھی نہیں سمپل نام دے دیں اور اس کے بعد کریئٹ کر لیں اب یہ دیکھیں کریئٹ ہو چکا ہے میں نے ایک ریکارڈنگ کے نام سے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح دوسرے ہیں ان کو بھی ایڈمنیسٹیٹر کر دیں اگر آپ چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایڈمنیسٹیٹر کریں گے تو آپ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈیلیٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے ورنہ آپ کو پرمیشن لینے پڑے گی ایڈمنیسٹیٹر کے اکاؤنٹ سے یہ دیکھیں اب اس ٹینڈر یوزر ہے میرے پاس سب سے پہلے آپ اس میں اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کریں ایک ایک اکاؤنٹ میں جاتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس آپشن آیا چینج یور پکچر یہاں سے اسی طرح پاسٹوڑ بغیرہ یہ آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو ہم نے جب اکاؤنٹ کریئٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے سیٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے جو کام ہم نے کرنا ہے وہ آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پرسنلائز میں آ جانا ہے آپ کے سامنے وینڈو تھیم والی جو ہے وینڈو اوپن ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیسک اینڈ ہائی کانٹراش میں سے وینڈو سیون بیسک تھیم سیلیکٹ کرنا ہے جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وینڈو میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہمارا بھی بیسک تھیم لگ گیا اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے دیکسٹوپ بیک گراؤنڈ ایمیج یہ چینج کرنی ہے یہاں سے آپ آئیں یہاں پہ کلک کریں وینڈو ڈیکسٹوپ بیک گراؤنڈ یہاں سے سالیڈ کلر سالیڈ کلر جب آپ یوز کریں گے تو آپ کا جو ویڈیو ہے کوئی بھی آپ کورس بنا رہے ہیں جو بھی آپ چیز سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ زیادہ اچھے طور پہ یوزر کو پتا چلے گی اور ویور جو ہے وہ اس کو اچھے طریقے سے دیکھ سکی گا اب ہم نے بیگراؤنڈ سالیڈ سیلیکٹ کر لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں ساؤنڈ میں کیونکہ ہم جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز تو اس کے دوران کوئی میسیج بغیر آتے ہیں تو مختلف ساؤنڈ جو ہیں وہ آپ کی ویڈیو میں اپیر ہو جاتے ہیں اپلائی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو میں خلال پڑ سکتا ہے یہاں سے آئیں یہاں سے آپ نو ساونڈ سیلیکٹ کر لیں اپلائی این اوکے یہ آپ نے کر لیا بعد آپ نے اگلا کام جو کرنا ہے تمام جو آپ کی شارٹ کٹ ہیں دیکسٹاپ پہ ان کو آپ ڈلیر کر دیں تاکہ دیکسٹاپ جو ہے وہ بالکل کلیر ہو اس پہ کوئی چیز نہ ہو صرف وہی چیز رکھیں جس کو آپ پڑا رہے ہیں جس کو آپ کورس میں شامل کر رہے ہیں اوکے اس کو بعد میں اس کے بعد آپ اپنی ریسائیکل بین کو یہاں سے کلیر کر دیں ایمٹی ریسائیکل بین اگر می کمپیوٹر بغیرہ آئیکان وہ بھی یہاں سے ڈلیر ہو جائیں گے نہیں تو یہاں سے آئے پرسنلائز میں اس کے بعد یہاں سے چین ڈیسٹاپ آئیکان یہاں سے یہ دیکھیں اس کو بھی سیلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن ریسائیکل بین میں نے بھائی ڈیفارٹ رکھا ہوا اس کو اگر وکے کر دیں جب آپ اگر کریں گے تو باقی جو تمام آئیکان ہیں وہ آپ نے پہلے ہی شارٹ کٹ بغیر ڈلیر کر دی ہیں اس کے بعد آپ کے ریسائیکل بین آپ کے ڈیسٹاپ پر رہ جائے گی تو یہ دیکھیں کتنا پیارا بیگراؤنڈ ہے اب بالکل ہر چیز ہمیں کلیرلی نظر آ رہی ہے کہ کوئی بھی چیز ہم جس کو سٹیڈی کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں اپنے سٹوڈنٹ کو یا ویور کے لیے آپ کسی ساوٹوئیر کے بارے میں ٹیٹوریل بنا رہے ہیں تو بالکل ایک ایک چیز آپ اس کو کلیرلی سمجھا سکتی ہیں تو اس کے بعد جو نیکس ٹیپ ہے ہم نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی ٹاکس بار پہ آئیکان ہے ان کو انپن کر دیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں اور اس کے بعد لیفٹ کلک اور اسی طرح تمام آئیکان کو آن پر یہ دیکھیں اب ٹاکس بار بھی کلیر ہو چکی ہے اس کے بعد میں آپ ٹاکس بار پہ رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کی پراپٹیز میں آ جانا ہے پراپٹیز میں آنے کے بعد یہاں سے آٹو ہائٹ کا آپشن سیلیٹ کر دیں اس کے بعد یہ نوٹفیکیشن ایریا ہے کسٹومائز پہ کلک کریں یہاں سے یہ دیکھیں شو آئیکان اینڈ نوٹفیکیشن اگر کوئی یہ سارے ہمارے پاس نوٹفیکیشن شو ہو سکتے ہیں ویڈیو میں تمام کو ہائٹ آئیکان کر دیں ہینڈ نوٹفیکیشن سب کو سیلیٹ کریں اور ہائٹ کر دیں اور اس کو اوکے کر دیں اور اوکے کر دیں اب فرض کریں کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو دیکھیں میرے پاس نہ ٹاسک بار شو ہو رہی ہے کوئی چیز چھوڑ نہیں ہو رہی صرف میرا جو فوکس ہوگا وہ صرف ساوٹ فیر پہ ہوگا جس چیز کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اس چیز پہ ہوگا اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ آپ نے سٹارٹ میں آنا ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں آپ جو ویور ہیں وہ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ فرض کریں کہ میں اوپن کرتا ہوں اس کانٹرول پینل کانٹرول پینل میں نے رائٹ سیٹ سے اوپن کرنا ہے لیکن جو لیفٹ سائیڈ میں جو سافر میں نے یوز کی ہوں گے ویور کی ادھر نظر جائے گی کیا کیا ریسنٹلی انہوں نے سافر یوز کی کون کون سے وہ پوچھے گا پھر یہ کس طرح تو آپ یہاں سے ان سب کو ڈلیٹ کر دیں ریموو کر دیں ریموو اب یہ دیکھیں بلکل کلیر ہوگی ہے اب جو سافر آپ جس کے بارے میں بتا رہے ہیں سٹارٹ میں آئے وہ اوپن ہوگا تو وہ صرف یہاں پہ شو ہوگا باقی کوئی چیز یہاں پہ شو نہیں ہوگی اب یہ دیکھیں اس کے بعد نوٹفیکیشن بغیرہ کنٹرول پینل میں جائیں یہاں سے میں اس کیٹاگری کو اوپن کرتا ہوں ایکشن سینٹر میں آ جائیں یہاں سے ٹرن آف میسیج اباوٹ وینڈو بیک اپ سکیورٹی مینٹینس کو اس کو بھی ٹرن آف کر دیں اوکی کر دیں اس کے بعد جو ہمارا اگلا سٹیپ ہے ہم نے کیا کرنا ہے اچھی ریکارڈنگ کے لیے ایچڈ ریزلٹ کے لیے تو رائٹ کلک کریں اس کے بعد سکرین ریزولیشن مین چیز جو ہے وہ آپ کی سکرین ریزولیشن ہے لوگوں نے بڑے بڑے اچھے کام کی ہوتے ہیں لیکن ان کی سکرین ریزولیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی جس کے وجہ سے ویڈیو کا ریزلٹ اچھا شو تو میں ٹین ٹونٹی فور بائی سیون سکس ایٹ ریوز کر رہا ہوں میرے پاس دو ہی ہیں اسٹیپ ریزولیشن اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ لگا ہوا ہے یا آپ نے ڈرائیور وغیرہ انسٹال کی ہوا ہے تو آپ کے پاس زیادہ سی ریزولیشن ہوں گی ان میں سے آپ ٹویلو ایٹی بائی سیون ٹونٹی سوری ٹویلو ایٹی بائی ٹویلو ایٹی بائی سیون ٹونٹی ہوگا وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اچھ ریزولٹ کے لیے لیکن آپ ٹین ٹونٹی فور بائی سیون ٹویلو ایٹ یوز بھی کر سکتے ہیں تو میں یہ یوز کرتا ہوں ان دونوں سائز میں آپ کی ویڈیو کا ریزولٹ جو ہے وہ بہتر رہے گا ایچ ڈی ریزولٹ میں تو اس کے بعد جس چیز کو آپ سٹارٹ کر رہے ہیں یہاں پہ آپ اس فولڈر کو رکھ لیں ابھی فرض کریں میرے پاس ایکس فولڈر اس کے اندر کیا کیا ہے وہ آپ اوپن کریں اسی طرح وہ سوفیر کہ آپ اچھے ٹیٹوریل کی طرح بنا سکتے ہیں بیگراؤن وغیر آپ نہ یوز کریں میں یہی نہیں کہتا کہ آپ بیگراؤن چینڈ کریں لیکن اگر آپ اچھے ویڈیو ٹیٹوریل بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو میں ایک ایمٹاسیا ریکارڈر یوز کر رہا ہوں سب سے اچھا ریکارڈر ٹیکس میتھ والوں کا ہے ٹیکس میتھ ڈاٹ کام یہ ویڈیو آپ کو پسند ہوگی ٹیکس فار واشنگ